اسلام علیکم ویلکم ٹوکوکوی ناس واتما آج میں آپ کے ساتھ شر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی تیسٹی ڈیڈیشیس آلو کتلی سبزی کی ریسپی بہت ہی شاندار اور تیسٹی بن کا تیار ہونے والی یہ آلو کتلی کی سبزی ایک بار ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں آلو کتلی سبزی بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اسے بہت اچھی طرح سے چھیل ہے پھر اسے واش کیا ہے پانی میں بھگو دیئے ہیں اس طرح سے اس کی کتلی کاتے ہیں تھوڑی موٹی کاتے ہیں سائیڈ میں رکھیں گے کڑھائی میں ایک بڑا چمس تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا اس میں چار سے پانچ لال مش ڈالیں گے اور اسے سٹائی کر لیں گے مرچ پرائی ہو گئی ہے اسے نکال لیں گے آلو کا پانی ایک دم درین کر دیا ہے اس میں ڈال جائیں گے آلو چاہ سے پانچ منٹ ہائی ٹلیم پر چلاتے ہیں پھرائی کھل لیں گے آلو کا کلر چین ہو گیا ہے آپ دیکھ ستے ہیں آلو میں پھرائی کھل لیں گے پھرائی نکال لیں گے مرچ پھرائی کھل لیں گے اس طرح سے توڑ لیں گے اب اسی میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون زیرہ ایک پنچھیں زیرہ تھوڑا چٹکنے دیں گے زیرہ پھرائی ہو گیا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز اسے مہین چوب کر لیں گریٹر سے ایٹ کر دیں گے اسی میں دو سے تین حریمت ڈالیں گے میڈیم فلیم پر چلاتے ہیں پیاز میں پھرائی کھل لیں گے پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں تین میڈیم سائز کی ٹماٹر مہین چوب کر لیا ہے ایٹ کر دیں گے اب اسی میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ون پور ٹی سپون ہکی پورڈر مرچ جو پریش کی تھی ایٹ کر دیں گے اسی اٹھا لیں اوپر سے ڈالنے کے لیے مکس کر لیں گے ٹماٹر کے گلنے تک مسالہ بھونیں گے لڈ لگا دیں گے اور بیچ میں ایک دو بار چلا لیں گے ٹماٹر چلا لیں گے ٹماٹر چلا لیں گے لڈ لگا دیں گے ٹماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اسی میں ڈال دیں گے پرائی کیے ہوئے آلو نکس کر لیں گے نکس کر لیں گے اب اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے 50% تو کک ہو گئے تھے فرائی کرنے میں 50% اس میں گلنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر اس کا لڈ لگا دیں گے اور گلنے کے لیے 4 سے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے آلو چیک کر لیں گے آلو توڑ کے دیکھیں گل گئے ہالی اب اس میں ڈالیں گے ایک تیسپون کسوری میتھی تھوڑا سا مہین چوب کیا ہوا ہرا دنیا مکس کر لیں گے آلو کتلی سبزی بنکر تیار ہیں ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہیں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ